بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مجھ پر ایک بار دروشی پڑھ گا اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اس پر دس ستر رحمتیں ناظر فرماتے ہیں صلو اور حبیب ہر نیک اور جیز کام دائیں ہاتھ سے کرنا سنت مبارکہ راشت عطاری نوری دوا خانے کی طرف سے اور آپ دیکھ رہے ہیں مجرب نسخیں آج نسخہ لے کے رہے ہوں میں یہ سردیوں کا خاص طوفہ ہے سردی آ رہی ہیں خاص طوفہ ہے یہ حلوہ ہے سالم مصری کا اور کس طرح بنانا ہے میں آپ کو ارز کرتا ہوں یہ جو نسخہ ہے نا جن کے یعنی سفرا جرکان والے جو مریض ہیں نا یعنی جن کو جرکان ہے نا وہ استعمال نہ کریں یہ نسخہ کیونکہ ہر چیزیں گرم ہیں تو گرم مزاج والی ہے استعمال نہ کریں میں نسخہ آپ کو ارز کرتا ہوں سب سے پہلے یہ بات یہ کہ کوئی بھی نسخہ بنانا ہو نا کوئی بھی نسخہ آپ استعمال کرنا ہو تو اپنے طبیب سے اپنے معالج ڈاکٹر سے حکیم سے پوچھ ہی کر بنایا کریں ورنہ فیدہ کے بجائے نقصان ہوتا ہے یہ مسئلہ یاد رکھے گا یوٹیوب جتنے بھی حکیمیں ٹھے ہوئے نا سب کے نسخے دیکھیں آپ میرے نسخے بھی دیکھیں حمد اللہ ہمارے دعا خانے کا پتہ لکھا ہوتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں عاشق بھئی آپ کا دعا خانہ کدھر ہے تو ہمارے دعا خانہ کا پتہ لکھا ہوتا ہے بہتا ہر چیز آپ جب منتی تشریف ہو سکتے ہیں تو نسخہ اسمال وہی کریں جب آپ کا مزاج آپ کو پتہ ہوگی میرا مزاج کیا ہے یہ نسخہ میں پیش کرنا لگا ہوں سفرہ یرکان موارے یہ نسخہ اسمال نہ کریں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے نا آنڈے کی زردین لینی ہیں بیس عدد آنڈے کی لینی ہیں زردین بیس عدد گائیں کا ڈیسی گی لینا ہے آپ نے پین پاؤ سات سو پچاس گرام گائیں کا دودھ لینا ہے آپ نے دو کلو چینینینی آپ نے ایک کلو اصلی زارفن لینا ہے آپ نے دو گرام اب کرنا ہے کہ ایک برطن لے لیجے گا اس کے اندر دو کلو دودھ ڈال کر اس میں بیس آنڈے کی زردیاں ڈال دیں اور تین پاؤ گائیں کا ڈیسی گی ڈال دیں اور جو چینینی ہے نا چینینی تو پیس لیجے گا چینینی کو پیس کے نہ ایک کلو چینینی جو پیس پیس کے نہ وہ ڈال دیں آپ اس کو پکائیں جب دیکھیں نا کہ گھڑا ہو گیا نا یعنی گی الگ ہو گیا ہے اور یہ وہ گھڑا ہو جائے نا حلبا بنجھے نا تو جو زارفن نا اصلی زارفن دو گرام جو ہے اس کو عل کے گلاب میں نا بنی بنی مشکل کرکے نا تو اس پہ آپ ڈال دیجئے گا ڈال دیا آپ نے اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے سالہ مصری پی سی ہوئی پچاس گرام موسیلی سوید لینی آپ نے پچیس گرام بادام گری لینی آپ نے ایک سو پچیس گرام دوبارہ سولنے یہ جب حلواتیں رہو جو نا آپ کا حلواتیں تیار ہو جو نا اس میں آپ نے سالمی سے ڈالنی ہے پچاس گرام موسیلی سوید انڈین پچیس گرام اور ایک سو پچیس گرام ڈالنے آپ نے بادام کی گریئیں پی سی ہوئی اب آپ کا حلوات تیار ہو گئی ہے دس گرام سے لیکن بیس گرام تک صبح دودھ کے ساتھ آپ یہ استعمال کریں انشاءاللہ اس کا فیدہ کیا ہے وہ سنے آپ کمر مضبوط ہوتی ہے پٹھے مضبوط ہوتی ہیں چہرے پر سرخی آتی ہے یہ منی ہے وہ خوب پیدا ہوتی ہے گاڑی ہوتی ہے ٹائمنگ میں اضافہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے بہت زیادہ فیدی ہیں اس کے سردی کے لیے خاص تو فہم سردی آ رہی ہیں اس سردی میں دیگر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ پھر دو کھاتے زیادہ اس کی نسبت اگر آئی بھی ہلوہ بنا کھائیں گا انشاءاللہ یہ ہلوے کا ہلوہ ہوگا انشاءاللہ طاقت کا خزانہ ہے لازمی آپ بنا کے استعمال کی جائے گا اگر کسی نے مغانا ہو تو مغاشر کتے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ میں بیئی بھی دوں گا ظاہر تقریب میں گئی ہے یہ تقریبا تقریبا اگر بنایاں بھی نا تو یہ تین چار راگہ بننے گا اندازاں کیونکہ ظاہر ہے وہ آنڈے آج کا بہت مہنگی ہوئے پھر دیسی آنڈے ڈالنے دیدہ بہتر ہے بیس آنڈے کی زردنی ڈالنی ہے ٹھیک ہے جو ہے وہ بھی ایک ہزار کا میرے سکال تک گئی ہوگا دو دارے دو کلو چینی ہر چیز مہنگی ہے تقریبا چار پانچ راگہ بنتا ہے یہ نسکہ یہ ہلو بار ہوتا ہے لازمی سمار کی جائے کہ انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم